مونسون کا دوفانی سپیل بارش نے لاہور کو دھو ڈالا واسا کی کارکتگی دن بھر تیرتی نظر آئی شہر کی اہم شہرائیں پانی میں ڈوبی رہی قضاقی سٹیڈیم والٹن روڈ لارنس روڈ تالاب بنا رہا جین مندر چوک چوبورجی مزن چو چوک بھی ڈوب گیا مال روڈ گھڑی شاہو باغبان پورا پانی پانی ہو گیا کچھا جے روڈ چونگی امر صدو ڈیفنس روڈ والوں کو پریشانی بارش آئی اور چلی گئی نشیبی علاقوں سے پانی نہ گیا ریلوے سٹیڈیم گڑی شاہو کے سامنے گٹر اُبل پڑے سیوریچ ملا گندہ پانی باہر سے آنے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا لوگ گھروں سے اپنی مدد آپ کے تحت پانی نکالتے رہے نیشتر ٹاؤنس میں ملحکہ جٹ روڈ کا برا حال پیدل گزرنا بھی دشوار مادامی باگ سبزی منڈی بارش کے بعد کچھرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگی کیچڑ گندگی اور تافون کے باعث خریدار پریشان بارش کے پانی میں درجنوں گاڑیاں بند موٹر سائیکل سوار پیدل چلتے دکھائی دیئے گرین ٹاؤن، مارڈل ٹاؤن، لنک روڈ، دھرمپورا شامی روڈ پر ٹریفک کی روانی متاثر رہی سربر روڈ، کیولڈی، خورشی دالم سیون اپھاتک، ندیم چوک، صدر گول چکر پر گاڑیاں چونٹی کی رفتار سے چلتی رہی وزیراعلا مریم نواز کا بارش کے بعد شہر کا دورہ لکشمی چوک میں واسا کیمپ دیکھا نکاسی آپ پر ریفنگ لی گاڑی روکنے والے شہری کو اپنے پاس بلایا اور مسائل سنے مریم نواز نے جی پیو چوک، شادمان، ڈیویس روڈ اور حال روڈ سمیت دگر شہراؤں کا بھی دورہ کیا وزیراعلا فون پر نکاسی آپ کی اپ ڈیٹ کا جائزہ لیتی رہی چیف سیکرٹی زاہد افتر زمان نے کچھ دیر کیلئے مریم نواز کی گاڑی ڈرائیو کی بارش پیروکریسی کو بند کمروں سے نکال لائی کمیشنہ لاہور زید بن مقصود کا شہر کا دورہ ڈی جی ایل جی اور ایم ڈی واسا نے نکاسی آپ کا بتایا ڈی سی رافیہ حیدر نے بادامی باغ پیر مکی روڈ کا دورہ کیا داتہ دروار بھارٹی گیٹ اور منحے کا علاقے دیکھے سی ٹی او اممارہ اتھر نے چیفک کی روانی یقینی بنائی ادھر وائس چیئرمن واسا چہدی شہباز احمد کا مختلف علاقوں کا دورہ لیبرٹی چوک حسین چوک ریلیف کیمپو کا جائزہ لیا بوندیں برستے ہی لیسکو کا سسٹم ہاپ گیا چھواسی فیڈرز ٹرپ کر گئے مالی پورا چراغ پارک احمد پارک آمیر پارک قصور پورا میں بجلی بن رہی گلشہ راوی بند روڈ سمیں دگر علاقوں میں بجلی کی ٹریپنگ لیسکو کے دفاتر میں بیٹھے عملے نے فون مصروف کر دیے مونسون میں وبائی امراض پھیلنے کا خطشہ ہیزار ڈائریا ڈائفائیڈ ہیپٹائٹس اے اور ای پھیلنے کا خطشہ ڈینگی ملیریا کے کیس بھی بڑھیں گے محکمہ صحت نے بچاؤ کے لیے الٹ جاری کر دیا وبائی امراض کی روک تھام کے لیے ایک دامات کی ہدایت کرز میں ڈوبے پنجاب کے افسران کے لیے سہولیات جی آر ون میں ایک عرب گیارہ کروڑ سے میس کی تزین و آرائش محکمہ ورکس نے تعمیراتی کام کے لیے چراسی کروڑ طلب کر لیے میس میں پردے تبدیل کیے جائیں گے سیلنگ کے ساتھ فینسی لائٹس اور گیسٹ رومز کی تعمیر و مرمت ہوگی موزی ریالہ کی روش گھرانہ سکین کو بڑیک لگ گئی پی این ڈی بورڈ نے منظوری دینی کے بجائے اترازات لگا دیئے پی سی ون محکمہ انرجی کو واپس بھیج دیا گیا سکین پر مستقی لوگوں کے قوائد پر اترازات اٹھائے گئے مفت سولر دینے کے لیے نو اور اب ہٹھاسی کروڑ کا بجٹ مانگا گیا تھا حکومت سے ریلیف کی کوئی امید نہیں نیا مالی سال شروع ہوتے ہی پیٹرول مہنگا شہری پھٹ پڑے پیٹرول سات روپے پینتالیس پیسے اضافے کے بعد دو سو پینسٹ روپے اکسٹ پیسے لیٹر ہو گیا ڈیزل کی قیمت میں نو روپے چھپن پیسے کی لیٹر اضافہ نئی قیمت دو سو ستکتر روپے پینتالیس پیسے فی لیٹر ہو گئی لائی ڈیزل کی قیمت نو روپے اٹھاسی پیسے بڑھائی گئی ایل پی جی کی قیمتوں میں بھی معمولی رد و بدل گھریلو سیلنڈر دو ہزار سات سو ستہ روپے تک پہنچ گیا ریلوے نے فیٹ کرائیوں میں تین فیصد اضافہ کر دیا مالگاریوں کے فیٹ کرائیوں میں اضافے کا اطلاق تین جولائی سے ہوگا سٹیل کیتاروں اور پیٹرولی مسنوات کی ترسیب پر اضافی کرائیہ لاغون نہیں ہوگا ادھر آل پاکستان ٹرانسپورٹ فیڈیشن نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا مہنگی بجلی اور مہنگے پیٹرول کے آفٹر شاکس بیس کلو آٹے کا تھیلہ ایک سو پچاس روپے مہنگا ہو گیا قیمت انیس سو پچاس روپے تک پہنچ گئی آٹا مہنگا ہونے سے روٹی نان اور بیکری آئیٹمز مہنگی ہونے کا خدشہ بڑھ گیا دوسرے جانے برائلر گوشت دس روپے مہنگا چار سو چھ روپے کلو ہو گیا انڈو کی قیمت میں استحقام دو سو پچاس روپے درچن مقرد نیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ تیار لاہور میں ایک میٹرو پولیٹن کارپوریشن اور دس ٹاؤن تمام ڈیوینل ہیڈکوارٹس میں میٹرو پولیٹن کارپوریشن ہوگی شہر میں تین سو یونین کانسل بنائے جائیں گی دو سے سات لاکھ آبادی والے شہر میں میونسپل کارپوریشن ہوگی نیا ایک مہکمہ قانون کو جائزہ لینے کے لیے ارسال نئے مالی سال کا آغاز مہکمہ ایکسائز نے سسٹم اپریٹ کر دیا چانسپر فیس اور ٹوکن ٹیکس میں اضافہ لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس وصولی میں تبدیلی کر دی گئی الکوہل کے پرمٹ کمپیوٹرائی جاری ہوں گے سالانہ ٹوکن ٹیکس اب گاری کی سی سی کی بجائے انوائس ویلیو پر وصول کیا جائے گا سوئی گیس کمپنی کی نیٹ ورکنگ اوپریشنل لاہور ایسٹ اور لاہور ویسٹ کی تقسیم میں چھ ماہ لگے ایس ایم ایس فیروزکو روڈ اور برکی کی تعمیر مکمل انپورٹ سورسز کی تعداد تین سے بڑھ کر ساتھ ہو گئی سیلز میکر سٹریشن کی تعداد بڑھنے سے گیس کا پریشر بہتر ہوگا پوس گریجویٹ ٹریننگ پروگرام ریجسٹر نہ ہونے کا انکشاف سینکروڈ ڈاکٹرز کا مستقبل دعو پر لگ گیا جنہ سبتال میں 32 پروگرام منظور شدہ نہیں میوہ سبتال تین بی آئی سی میں پانٹ پروگرام ریجسٹر نہیں انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں دو نیورو سائنسز آٹھ سلویسز ہی سبتال میں اکتیس پروگرام غیر ریجسٹر ہیں سیکیٹی اوقاف پنجاب جعوید اختر محمود کو او ایس پی بنا دیا گیا تاہیر ازا بخاری سیکیٹی اوقاف پنجاب تاینات اس پی سید حسد مظفر کا پنجاب سے ایف آئی اعتبادلہ کر دیا گیا نوٹیکیشن جار سلام نہ کلام وارڈن اپنا سبق بھول گئے حال دوڑ کے قریب ٹریفک وارڈنز کا ٹیکسی جائیور پر تشدد ٹیم ٹریفک وارڈنز لائسنس چیک کر کے کارسوار سے علجتے رہے تشدد کا نشانہ بنا کر جائیور کو گاری سمیت تھانا سیور لائنز بند کروا دیا تشدد کی فوٹیج سامنے آگے سی ٹی او نے انکوائری کا حکم دے دیا پی ٹی اے کے حمایت یافتہ ایم پی اے مصبا واجد کی کامیابی کے خلاف سامات الیکشن ٹیبینل نے انتخابی عزرڈاری پر مصبا واجد سے جواب طلب کر لیا نونڈی کے ناکام امیدوار دانا مشہود نے الیکشن ٹیبینل سے رجوع کیا ایم پی اے مربھٹی کی کامیابی کے خلاف بھی سامات کیس ارتبا کی استعداد منزل بینکنگ عدالتوں کا بارہ نادہیندہ کمپنیوں کے احساس انعلام کرنے کا حکم انعلامی کی تاریخیں لکھ کر آج اشتہار آویزہ کر دیئے گئے سات عدالتوں نے سامات کے بعد ڈگری کا حکم جاری کر دیا کموڈ اور بیسن کی غیر میاری فٹنگ کیوں کی میسرز خیر الدین شاپ اچھرا کے خلاف ڈگری جاری ساری فدالت کا شہری کو پانچ ہزار روپے ایڈوانس رقم ادا کرنے کا حکم دس ہزار روپے ہر جانہ بھی بھر نہ ہوگا کمیشنر لاہور کی زیر صدارت محرم الحرام پر اجلاس علماء سے امن اور امان یقینی بنانے کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا پولن عبدالقبیر آزاد آغا قضل باش سمیت دیگر مسالک کے علماء شامل سی سی بیو بلال صدیق کمیانہ نے جلوس کے روٹس پر کیمرو وارک ترو گیٹس کی تنصیب کا بتایا نیو یورک سٹیٹ اسمبلی کے ڈیپٹی سپیکر فیل راموس کی وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات سے ملاقات تعلیمی شعبے میں طویل المدتی اشترات پر اتفاق وزیر زراعت عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت اجلاس ٹرانسفارمنگ پنجاب ہیگری کلچر پلین پر پیش رفت کا جائزہ شہنشاہ فیصل عظیم وقاس رشید ملک محمد اکرم ڈاکٹر محمد انجوم علی سمیت دیگر شخصیات شریک وزیر سوشل ویل فیر بیت المال سوہیل شوکت کی زیر صدارت اجلاس ترگودار وینکے ڈائریکٹرز اور ڈیپیٹی ڈائریکٹرز سے ملاقات سوہیل شوکت بٹنی سوشل ویل فیر کے نئے منصوبوں کا جائزہ لیا جماعت اسلامی کا مہنگائی اور بجلی کے بلوں کے خلاف دھرنے کا اعلان اسلام آباد میں بارہ جولائی کو دھرنا دیا جائے گا آمیر جماعت اسلامی حافظ نیم ورحمان کی پریس کانفرنس تحال لوگ بجلی بلوں پر بلبلہ رہے ہیں زیورات اور سامان بیشنے پر مجبور ہو گئے بجلی کے بلوں اور ٹیکسوں نے جینا محال کر دیا معاشی قتل بند کرو ہنجمن تاجران قائد آزم گروپ لاہود بھی پھٹ پڑا پیٹرین انچیف عمران بشیر اور دیگر کی پریس کانفرنس ملک اجاز صدر ناصر انساری کی بھی شرکت یوم آشور کے بعد تحریک چلانے کا اعلان ڈی جی ایل ڈی اے تاہر فاروق کا بند روڈ کا دورہ پیکیج ٹو پر گلشن راوی کے اطراف جاری کاموں کا جائزہ لیا بولے منسون بارشوں کے چیلنج کے باوجود کام کی رفتار میں کمی نہ لائی جائے 26 آرزی وائس چانسلرز کے اختیارات کا معاملہ گورنر کے حکمات پر وائس چانسلرز نے سینٹ اور سینڈیکٹ اجراس ملتوی کر دیا پرموشن بورڈز انکوائریاں اور دگر معاملات ایجنڈے سے خارج پنجاب یونیورسٹی اور یو ایٹی نے سینڈیکٹ اجراس ری شیڈیول کر دیا سمر سپورٹس بیڈمنٹن کیمپ میں تربیتی سیشن بچوں کو شیٹل کی گریپ تھرو کرنے کا طریقہ بتایا گیا کیمپ میں ساٹھ سے زائد بچوں نے شرکت کی موسیقی